برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب کفن دفن کا سب سامان ہو جائے اور نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت یا بڑے تخت کو لوبان یا اگربتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دھونی دے دو تین بار یا پانچ بار یا سات بار چاروں طرف دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دو اور کپڑے اتار لو اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر زانو تک ڈال دو کہ اتنا بدن چھپا رہے اگر نہانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہ جائے گا تو خیر نہیں تو تخت کے نیچے گڑھا کھدوا لو کہ سارا پانی اسی میں جمع رہے اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی فسل کر نہ گر پڑے نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجہ کرا دو لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانو تک پڑا ہوا ہے اس کے اندر اندر دھولاؤ اور اس کو وضو کراؤ لیکن نہ کلی کراؤ نہ ناک میں پانی ڈالو نہ گٹے تک ہاتھ دھولاؤ پہلے موہ دھولاؤ پھر ہاتھ کونی سہیت پھر سر پر کا مسہ ہے پھر دونوں پیر اور تین بار روئی تر کر کے دانتوں اور مسوروں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے اور اگر مردہ نہانے کی ضرورت میں یا حیض و نفاس میں مر جائے تو اس طرح سے موہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے اور ناک اور موہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی نہ جانے پائے جب وضو کرا چکو تو سر کو گلے خیرو سے یا کسی اور چیز سے جس سے ساف ہو جائے جیسے بیسن یا کھلی سے مل کر دھوئیں اور ساف کریں پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکائے ہوئے ہلکے گرم پانی کو تین بار سر سے پیر تک ڈالیں یہاں تک کی بائیں کروٹ تک پہنچ جائے پھر داہینی کروٹ پر لٹا دیں اور اسی طرح سر سے پیر تک تین بار اتنا پانی ڈالیں کہ داہینی کروٹ تک پہنچ جائے اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک پر تھوڑا بٹھا دیں اور اس کے پیٹ کو دھیرے دھیرے ملیں اور دبا دیں اور کچھ پاخانہ نکلے تو اس کو پوچھ کر دھوڑا لیں اور غسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں آیا اب نہ دھوڑا ہو اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں اور کپور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک تین بار ڈالیں پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پوچھ کر کفنا دو اگر بیری کے پتے کو ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو یہی ہلکہ گرم پانی کافی ہے اسی سے اسی طرح تین بار نہلا دیں اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلاو اور نہلانے کا یہ جو طریقہ بیان ہوا ہے سنت ہے اگر کوئی اس طرح تین بار نہ نہلائے بلکہ ایک بار سارے بدن کو دھوڑا لے تب بھی فرض ادا ہو گیا جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر اتر لگا دو اگر مرد ہو تو داڑھی پر بھی اتر لگا دو پھر ماتھا ناک اور دونوں ہتھیلی اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو کچھ لوگ کفن میں اتر لگاتے ہیں اور اتر کی فریری کان میں رکھ دیتے ہیں یہ سب جہالت ہے جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زیادہ مت کرو بالوں میں کنگھی نہ کرو نہ خون نہ کاتو اور نہ کہیں کے بال کاتو سب اسی طرح رہنے دو اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کو گسل دینا جائز نہیں ہے چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو اگر بیوی بھی نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دو لیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ لگاؤ بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لو تب تیمم کراو کسی کا خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کا نہلانا اور کفنانا درست ہے اور اگر بیوی مر جائے تو خاوند کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہاں دیکھ سکتا ہے اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا بھی درست ہے جو عورت حیز یا نفاس سے ہو وہ مردے کو نہ نہلائے کہ یہ مکروح اور منع ہے بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلائے اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی دیندار نیک عورت نہلائے اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی اسے نہ کہے اگر خدا نہ خاستہ ملنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہے اور بالکل اس کی چرچہ نہ کرے کہ سب ناجائز ہے ہاں اگر وہ کھلم کھلا کوئی گناہ کرتی ہو جیسے ناشتی تھی یا گانے بجانے کا پیشہ کرتی تھی یا رنڈی تھی تو ایسی باتیں کہہ دینا درست ہے کہ اور لوگ ایسی باتوں سے بچیں اور توبہ کریں موسیقی موسیقی باتیں کہہ دینا درست ہے